اگر اس بچے کو باپ کے ساتھ ملنے کی جیل میں اجازت دے دی جاتی تو باپ کی سزا میں کونسی تخفیف ہو رہی ہے چور کے ہاتھ اگر کاٹ دیے جائیں یا قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن تک متواتر رحمت کی بارش ہو اس سے جو فصلے اگتی ہیں اس سے اتنی رحمت نابل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے قائم کرنے سے ہوتی ہے اگر پاکستان میں حدود اللہ قائم ہو جائیں تو آدھے پاکستانی ٹنڈے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت دنیا بر میں دیکھنے والوں کو نمان صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین علامہ حشام علیہ وسلم موجودہ جو کہ صدر ہیں جمعیت اہل عدیث پاکستان کے علامہ صاحب ایک واقعہ رنما ہوتا ہے جس میں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا جاتا ہے اور بیٹا اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے خارق حقیقی سے جا ملتا ہے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کہ دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو سزا کے طور پر اپنی اولاد سے جدا کر دیا جائے اسلام میں آپ کو پتا شریف سزاؤں کا اور حدود کا ایک باقاعدہ بادابتہ سسٹم موجود ہے قانون آئین اور شریعت میں جذبات اور احساسات صدا کے میدان میں نہیں ہیں کہ ایک بیٹا کہ میرے باپ سے قتل ہو گیا ہے لیکن چونکہ وہ میرا باپ ہے اس لئے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہے اسلام میں لیکن اگر جرم کی نوعیت اتنی سنگین نہ ہو تو اس کی اس سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے اس کی اولاد سے ملنے دیا جائے کہ آپ ایک ہفتے بعد تین دن بعد ایک دن بعد یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو بچے کو باپ کے پاس لے جائیں ورنہ بچے کی حالت حراب ہو جائے گی اگر ایکچول یہ واقعہ ہے تو یہ جس بات کی اجازت دے سکتا تھا اور دینی چاہیے تھی اگر اس بچے کو باپ کے ساتھ ملنے کی جیل میں اجازت دے دی جاتی تو باپ کی صدا میں کونسی تخفیف ہو رہی ہے جو قاتل ہوتے ہیں جو جیلیں کاٹ رہتے ہیں یا عمر قید کی صدا کاٹتے ہیں ان کی بیویاں عدالتوں سے اس چیز کی اجازت لیتی ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے اور وہ ملنے دیا جاتا ہے کیا اس کو قتل کا نام دیا جائے گا اور کیا حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے یہ تو میں کہتا ہوں احساس کا حص کا جذبات کا احساسات کا قتل دو ہوا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بچے کو نہ ملنے کی وجہ سے ہی احسانہ ہوا ہے تو حکومت اس بات کی تھی مجھے بتائیں ہمارا ہر حاکم آکے ہمیں یہ سناتا ہے علماء سے سناوا واقعہ کہ اگر دریافرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے تو ایک بچہ انسان ہے ایک انسانی جان ہے اگر وہ اس کی تنی سی خواہش تھی اچھا میں دونوں باتوں میں آج بھی فرق کروں گا اگر بچے کا مطالبہ یہ ہے میرے باپ کی صدا معاف کی جائے تو یہ درست نہیں ہے اگر بچے کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے باپ سے صرف ملنے دیا جائے یہ مطالبہ درست ہے جائز ہے لیکن ایک دوسرا انگل بھی کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں واللہ حالوں سچا کہ جو اٹھا کہ وہ بچہ پہلے سے مریض تھا اگر تو وہ بچہ پہلے سے بیمار تھا اور ڈاکٹرز اس کو پہلے سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہے پھر بھی میں کرتا ہوں پھر بھی میں اس انگل سے بھی سوچتا ہوں بیمار تھا پھر تو لازمی ملنے دینا چاہیے تھا کہ بیمار ہے تو باپ کو دیکھ لے اسی میں یہ بھی بتائی گئے شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ اگر عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے کیا عورت کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک مرد کو دی جائے گی یا اس کی سزا میں کمی کا حکم ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اگر عورت چوری کرے تو آدھا ہاتھ کٹا جائے بلکہ کیا کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کار ڈالوں گا تو بنیادی چیزوں میں بنیادی چیزوں کی بات در حدود اللہ میں اور اکثریت جرائم میں اگر عورت اور مرد ایک جیسا جرم کریں گے تو ان کی سزا ایک جیسی ہے قتل کرے گی بدلے میں قتل ہوگا اگر وہاں ڈکیتی کرے گی وہی سرکا کرے گی یعنی چوری کرے گی وہی سزائیں عموم میں ہیں ہاں کچھ کمانین ایسے ہیں جہاں پہ عورت آپ کو پتا کچھ ریلیکسیشن ہیں لیکن وہ عمومی نہیں ہیں وہ فکھی مباحث ہیں علامہ صاحب آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجرم کو اگر پکڑ نہ ہو اور وہ کابو نہ آ رہا ہو تو ہوتا یہ کہ ان کے گھر کی خواتین کو پکڑ لیا جاتا ہے پھر ایموشنل ڈیمیج کیا جاتا ہے بسیکلی اس مجرم کی فیلنگز کو اور وہ پھر آکے خود گرفتاری دے دیتا ہے تو کیا یہ اس بات کا شریعت اجازت دیتی ہے یہ تو قرآن پاک احادیث رسول اور پوری دنیا کے قوانین سے متصادب ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا رسول اللہ نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا اے فاطمہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا باپ نبی ہے اور آپ کو جنت میں لے جائے گا حالانکہ لے جائیں گے لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ عمل کا میدان سرگرم رکھنا اور پھر یہ جو قرآن پاک نے کہا کہ کسی انسان کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا مجھے امانداری سے بتلائیے میں جرم کرتا ہوں میرے بھائی کا کیا قصور ہے میرے بیٹے کا کیا قصور ہے میری بہنوں کا کیا قصور ہے میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے حترناک مجرموں تک کوئی اسی طرح پکڑا جاتا ہے کہ ان کے گار والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے وہ ایموشنل ڈیمیج ہوکے لیکن یہ اسلامی نہیں ہے یہ کمانین کے اندر بھی جائد نہیں ہے یہ بھی بتا دوں دیکھیں ہاں ایک ہوتا ہے کہ کسی کے جرم کی سپورٹ کرنے والے ہیں وہ تو ایک سو نو کا چلو پاکستان میں یا اس کو کہتے ہیں کہ جرم کی معاونت کا جو بندہ دمے دار ہو اس کو پکڑنے کا مسئلہ فرق ہے ہوتا کیا ہے ایک بندہ نے جرم کیا اس کی اپنے سگے بھائیوں سے ملاقات دو دو تین تین سال نہیں لیکن اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا اب وہ کیسے جرم میں معاون ہیں اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جرم کرتا ہے اور اس کے بھائی اس کے معاون ہیں اس کو سپورٹر ہیں اس کو پوری پروٹیکشن دیتے ہیں اس کیس میں تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے جو معاون ہو جرم کیسے دار ہو وہ تو ملوث ہو گیا نا لیکن اگر وہ ملوث نہیں ہے تو شریعت میں اور شریعت کی بات صرف نہیں ہے یہ تو آپ نے کنٹیمپریری جتنے بھی لاغ ہے نا دنیا پوری میں کسی کا جرم کسی دوسرے کے سر میں تھوپا نہیں جا سکتا آج بھی اگر بچے سے بھی کسی سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی لاجی نہیں رکھی جاتی اسلامی قانون جو ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا اسلامی نظام نہیں ہے یہ کب اس ملک میں رائج ہو جائے گا اور کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک سلیری صاحب بات بنیادی طور پر جو اب آپ نے سوال کی ہے نا آپ صحیح مددے اور آپ مسئلہ کی جڑ تک پہنچیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر کے شریعت کے مطابق ریاست مدینہ کے تحت دندگی گزار سکیں بنایا اس مقصد کے لیے تھا لیکن بننے کے بعد سیکلر قوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا اسلام کہاں ہیں اسلام صرف آئین کے اندر لکھاو ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہم تو اس بات کا بھی شکر کرتے اور آج بھی آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں پاکستان بھر کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اس آئین کو اس لیے مقدس دستور جانتی ہیں کہ اس کے دباچے میں لکھاو ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے اگر یہ جملہ بھی عدف کر دیا جائے تو بتائیں ہے کیا ہمارے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں تو ججز سے عدلیہ سے مکننہ سے قانون سادھ اداروں سے سیاستدانوں سے اس بات کا ملتمس ہوں کہ پاکستان کو جس بنیاد پہ جس نعرے پہ اصل کیا گیا اگر آپ اس کی طرف لوڑ کے نہیں جائیں گے تو آپ نے اللہ کو بھی دھوکا دیا آپ نے عوام کو بھی دھوکا دیا اگر ہم نے پول بنانے تھے بنانے چاہیے یونیورسٹیاں بنانی تھی بنانی چاہیے حسبتال بنانے تھے بنانے چاہیے لیکن اگر ہم نے وطن ان چیزوں کے لیے اصل کیا تھا امانداری سے بتائیے تو ہم ایڈیا سے لیدہ کیوں گئے وہ آج آئی ٹی ان کے سٹرکچر وہ ہم سے جیت گئے پھر پول بھی ان کے زیادہ ہیں پھر یونیورسٹیاں بھی ان کی زیادہ ہیں پھر آئی ٹی بھی ان کی زیادہ ہیں پھر معیشت بھی ان کی زیادہ ہیں یہ وطن اگر اصل کیا گیا تھا اسلامی نظام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اصل کیا تھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مولویوں کے پر یہ ادام لگاتے ہیں کہ یہ جو اسلامی نظام کا مطلب صرف حدود اللہ یعنی جو اسلامی صدائیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلامی نظام کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے یہ اسلامی صدائیں اسلامی نظام کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں لیکن رسول اللہ نے اس پوائنٹ ون پرسنٹ کے بارے میں کیا فرمایا اگر کسی جگہ کے اوپر اسلامی حدوں میں سے یعنی حدود اللہ میں سے کسی حد کو قائم کر دیا جاتا ہے یعنی چور کے ہاتھ اگر کار دیا جائیں یا قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن تک متواتر رحمت کی بارش ہو اس سے جو فصلے اگتی ہیں اس سے اتنی رحمت نابل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے قائم کرنے سے ہوتی ہے اگر پاکستان میں حدود اللہ قائم ہو جائیں تو آدھے پاکستانی ٹنڈے ہو جائیں گے اس طرح کی مذاق بنے میں یعنی یہ آپ دیکھیں یہ لوگوں کا سوچنے کا اور گورو فکر کرنے کا اندازی ہے وہ سمجھتے ہیں اسلامی نظام میں صرف یہی ہے پاکستان میں قرآن و سننہ سپریم لائے تو سود کے حلاف سپریم کورٹ میں سٹے ہونے چاہیے تھے ہم اس وطن میں ہیں جہاں پہ ہمیں اسلامی جماعتوں کو سود کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے لئے سپریم کورٹ کا سارا حل دینا پاڑ میں چاہوں گا آخر میں کوئی ایک نام لیں آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ملک پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت کوئی ایسا بندہ ہے جو اسلام کے مطابق اس ملک کو بہترین نظام کے ساتھ چلا سکے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کرپٹ ہے اور سیکولر جماعتوں میں کوئی فرق نہیں اگر آپ میری ذاتی رہے پوچھ رہے چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو یہ سارے ایک کلاس کے لوگ ہیں ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں اور یہی ایک دوسرے کی پارٹیوں میں جاتے آتے ہیں دوسرا انگل لیں تو میں پاکستان کی ہر مذہبی جماعت کے ہر لیڈر کو اس وطن کا نیجات دہندہ سمجھتا ہوں جو بھی مذہبی جماعت ہو حتیٰ کہ آپ سمجھ لیں میری مخالف بھی کوئی مذہبی جماعت ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا رہنما اس کا سربراہ اس کا لیڈر بھی سیکولر پارٹی کے جو سب سے کرپٹ کم کرپٹ لوگ ہیں ان سے وہ کم ہی کرپٹ ہوگا بہت شکریہ علامہ صاحب دعا گو ہیں کہ پاکستان میں وہ ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو ناظرین آپ کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دیکھتے رہیں سریان ٹائمز